لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مونین کے جنت میں مختلف درجات ہیں اس زمن میں اگر سورہ الانفال کی آیہ نمبر دو سے چار تک آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے ان کے جو دل ہیں وہ ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی خفیت سے محبت سے بھر جاتے ہیں اور ان پر ایک کیفیت تاریخ ہوتی ہے اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کی ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی کہ زکاة صدقات وغیرہ اور جو اس کی اگلی آیت ہے چوتھی آیت ہے اس کے اندر اللہ عز و جل جو ہے درجات کا ذکر کرتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اُلَيْكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا سچے ایمان والے تو یہ لوگ ہیں لَهُمْ دَرَجَات ان کے لئے بڑے درجے ہیں اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کا سیغہ استعمال کیا یعنی کہ پلورل استعمال کیا اور مزید فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور ان کے رب کے پاس ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور عزت کا رزق بھی ہے حضرتِ دَحَاق رحمت اللہ علیہ لَهُمْ دَرَجَاتٌ اس زمن میں لکھتے ہیں کہ لَهُمْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمَلَ عَمِن کہ بھی بعض جنتی بعض سے افضل ہوں گے جس جنتی کو فضیلت بخشی گئی ہوگی وہ تو اپنے کم درجے والے کو دیکھ سکے گا اور کم درجے کا جنتی عالی درجے والے کو نہیں دیکھ سکے گا تاکہ اس کو یہ صدوہ نہ ہو کہ اس پر بھی لوگوں میں سے کسی کو فضیلت بخشی گئی تو یہ ایک رائے ہے حضرتِ بَحَاق رحمت اللہ علیہ کے اس رائے کو زوائد الزہد میں امام ابن مبارک حدیث نمبر 246 کے تحت لائے ہیں اسی طرح ابن ابی الدنیا اس کو صفت الجنہ میں بھی لائے ہیں اور حادی والارواح میں بھی آتی ہے کہ میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے جس پر علماء نے مزید بحث کی ہے اس پر حضرتِ بحاق کا قول نقل کرنے کے بعد کہ اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ اپنے سے عالی درجے کے جنتی کی زیارت بھی نہ ہو سکے گی زیارت تو ضرور ہوگی مگر اس کی تفصیل اہلِ جنت کی باہمی ملاقات کے باب میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے اور پہلے بھی آپ کے سامنے کچھ ذکر کر چکا ہوں کہ آپ اس کی ملاقاتیں سے ہوگی لیکن اس طرح ایک دوسرے پر وہ انکشاف نہیں ہوگا تفصیلات کا جو دنیا میں ہوتا ہے اور پھر انسان کے اندر ایک اس طرح کی فیلنگ کا دارہ تھی اسی طرح حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جنت والے اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اپنے عامال کی کمی بیشی کی وجہ سے ایسے دیکھیں گے جس طرح سے لوگ مغرب یا مشرق کے افق میں غائب ہونے والے چمکتار ستاروں کو دیکھتے ہیں یعنی اتنا طویل فاصلہ ہوگا ان کے مدارج میں ان کی جنتوں میں صحابہ اکرم نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ انبیاء اکرم کی منازل ہوں گی جن میں ان کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکے گا فرمایا کیوں نہیں مجھے ذات کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ان غرف میں یعنی ان والا خانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ پر ایمان کامل اور عالی درجے کا لائے ہوں گے اور اس کے رسولوں کی تزدیت کامل طور پر کی ہوگی تو بہرحال وہ جو عام لوگ ہوں گے جو صالحین ہوں گے جو عام مومنین ہوں گے یہ ان کے درجات کا ذکر تو اس روایت کو امام بخاری بھی لائیں حدیث نمبر 3256 اسی طرح امام مسلم 2831 پھر الحادی والارواح میں پیج نمبر 111 پر بھی آتی ہے اسی طرح امام طورانی نے اس کو الكبیر میں جمع کیا ہے پھر جمع الجوامع میں بھی آئی ہے حدیث نمبر 2305 اور 2306 اسی طرح اتحاف کو سادہ میں بھی آتی ہیں پھر تفسیر ابن کثیر میں بھی آتی ہیں پھر تفسیر قرطبی میں اسی طرح زہد میں ابن مبارک بھی لائے ہیں کنز العمال میں 39322 39323 39398 اسی طرح اس کی تخریج عراق ہی نے بھی کی ہے اور ترہیب میں بھی آئی ہے کئی کتابوں میں اس کا آپ کو ذکر ملتا ہے متفقن علیہ روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے مسلمانوں کو جنت کے غرفات میں ایسے بلند و بالا دیکھا جائے گا جیسے مشرق یا مغرب میں طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھا جاتا ہے تو ان غرفات کو دیکھ کر ان بالا خانوں کو ان انچے مقامات کو دیکھ کر پوچھا جائے گا کہ حضرات کون ہیں تو کہا جائے گا یہ حضرات خالص اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے اس روایت کو امام احمد مسلم کے امام احمد میں روایت کرتے ہیں علاوہ ازی مجمع الزوایت میں پھر اس کے بارے میں امام احمد کہتے ہیں کہ اس کے جو رجال ہیں وہ درجہ صحیح پر ہے پھر جوامع میں حدیث نمبر 5,858 پھر کنزر عمال میں حدیث نمبر 24,706 پھر در منصور وغیرہ میں بھی آتی ہے موسیقی 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 موسیقی